بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم وعلا رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسفت حسن صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھ رہے ہیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودو اور آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹفارم سے درس حدیث کے پرگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی نشست میں حضرت مولانا مفتی سیف اللہ صاحب دعاو دبرکاتہ ہمارے معزز بکررم مہمان ہیں موضوع گفتگوہ عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ مبارکہ اور اس مرکزی موضوع کے تحت آج جس عنوان کو لے کر اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے نہایت ہی خوبصورت عنوان ہے اور بڑا ہی خوشبوددار عنوان ہے خوشبو کا سبب ہے وہ اس لئے اس کو خوشبوددار کہنا بھئی جو ہے وہ بے جا نہیں ہے مسواق اہمیت فضیلت اور کن اوقات میں اس کو کیا جاتا ہے اس کی حیثیت کیا ہے فوائد کیا ہے اس کے سب پر انشاءاللہ رزیز بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام حدیث مبارکہ شامل کرتے ہیں مسواق کی فضیلت پر اور مسند احمد کی روایت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ تقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواق مطہرت للفم مرضات للرب ترجمہ اس حدیث مبارکہ کہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رزی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواق مو کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالی کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے اس حدیث کے تناظر میں انشاءاللہ عزیز آگے مسواق کی فضیلت اور باقی اس کے جو فوائد اور سمرات اور اس کی اوقات میں وہ مستحب سنت یا واجب جو بھی اس کے حیثیت اس پر انشاءاللہ بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ خیریت سے ماشاءاللہ مصحاب مسواق بڑی فضیلت آئی حدیث میں جس طرح سے اس حدیث کے ترجمے سے واضح ہوتا ہے اس حدیث کی مختصر تشریح کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ مسواق کی جو سنت ہے اگر سنت ہے تو یعنی اس کی حیثیت کہ یہ سنت ہے اور اگر سنت ہے تو کن کن اوقات میں اس کو کرنا استعمال کرنا مسنون سنت ہے یا مستحب ہے اس پر تھوڑی سے روشن ڈال الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مسواق ہے کہ یہ انسان کے لئے خود بھی راحت کا بیس ہے انسان کے لئے خوشی کا بیس ہے اور رب کے لئے بھی خوشی کا بیس ہے کہ اس سے مو صاف ہوتا ہے جب مو صاف ہوتا ہے بدبو زیل ہوتی ہے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس سے راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑی بشارت ہے بہت بڑی ایک فضیلت والی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق بہت محبوب تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاقید فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشقا علا امتی لا امرتهم بس سواق عندہ کل سلا کہ اگر مجھے یہ نہ لگے کہ میری امت مشاقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواق کو لازم قرار دے دوں اور اسی طرح حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق فرما رہے تھے اور مسواق زبان پر بھی لگا رہے تھے جس سے او او جیسے آدمی آواز نکالتا ہے تو اس طرح کی آواز آپ کر رہے تھے اور ایک حیرت انگیز واقعہ قصہ جو صحیح روایہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں حضرت عائشہ کی گود میں تھے اور سامنے سے حضرت عبد الرحمن تشریف لائے تو ان کے پاس مسواق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور سے مسواق کی طرح دیکھنے لگے جیسے کوئی آدمی کسی محبوب چیز کو دیکھتا ہے ایک آدمی کو کوئی چیز بڑی پسند ہو دیا اور وہ سامنے اچانا کہا دے تو چہرہ اس پر خوشی کے اثرات ہوتے ہیں تو خوشی کے اثرات زہر ہوئے تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں مسواق آپ کے لئے لے لوں یہ بالکل آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات تھے آپ نے سر کے اشارہ سے کہاں جی انہوں نے مسواق لے لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنا چاہا تو ذرا سخت محسوس ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبوبہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھی تو فوراں بھاپ گئی کہ لیں کہ یا رسول اللہ لگتا ہے کچھ سخت محسوس ہو رہی ہے آپ نے فرمایا بالکل تو اشارہ کے ساتھ تو حضرت عائشہ نے لی اور اپنے دانتوں سے اس مسواق کو نرم کیا اور نرم کر کے وہ مسواق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ وہ آخری لمحات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ موت کی جو سکرات ہیں بہت سخت ہیں اور آپ کے پاس پانی رکھا ہوا تھا آپ پانی وہاں سے لے کر اپنے چہرے پہ تھوڑا سا لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہماررفیق الاعلا تو یہ کلمات کہہ رہے تھے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کلمات کہے انگلی اوپر اٹھائی اللہماررفیق الاعلا تو انگلی اوپر ہی تھی کہ آپ کی روح کبس ہو گئی اور پھر آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا تو دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کتنی پسند تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر تو علیکم السواق مجھے لگتا ہے کہ میں نے مسواق کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ ترغیب دیئے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ایک محبوب عمل تھا اور آج امت اس محبوب عمل سے دور ہے یہ ہماری ایک غفلت یا بدقسمت ہی سمجھیں کہ ہم اتنے محبوب عمل سے دور ہیں آپ کا یہ جو سوال ہے کہ کن اوقات میں مسواق کرنی چاہیے اس سے بھی مسواق کی اہمیت اور فضیلت اجاگر ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر مبارک داخل ہوتے گھر مبارک میں آتے تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواق کرنے کا ہوتا تھا اور جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواق کرتے تھے جاگنے کے بعد جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی تو آنکھ کھلنے کے بعد پہلا کام مسواق والا ہوتا تھا وضو بعد میں کرتے سب سے پہلے مسواق کرتے اسی طرح نماز کے اوقات میں ہر نماز سے پہلے مسواق کرتے جمعہ کے موقع پر عیدین کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کسرت سے مسواق کرتے کہ بلکل بہت زیادہ دیکھیں آج بعض لوگ مسواق کرتے ہیں یعنی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو مسواق سے دور ہے لیکن ایک طبقہ ہے جو مسواق کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کے ہاں بھی صرف یہیں ناکر سے صورہ رہا ہے کہ شاید وضو کے وقت میں مسواق کرنے ہیں اور اوقات میں نہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھتے بیٹھتے اور گھر میں داخل ہوتے کسی بڑی محفل میں جاتے تو اپنے مسواق کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اوقات میں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ یعنی بدبو سے تو بہت زیادہ وہ نفرت تھی اور نپسندیدگی تھی نفاست پسندتے اور ساتھ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بھی اگر موں کی بو ہو تو فرشتوں کو بھی اس سے عذیت ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ اس کی سند میں کچھ کلام ہوا ہے لیکن بہرحال اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے رات کو قیام اللیل کرتا ہے تو ایک فرشتہ پیچھے آکے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی جو کلمات کہتا ہے وہ اس کو اپنے اندر لے جاتا ہے تو اگر موں میں بدبو ہو تو اس کو عذیت ہوتی ہے یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے مسواق نہ کرنا اس سے آدمی کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے سامنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اللہ رب العزت بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو ناپسند کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ پوری توجہ دینے چاہیے اور مسواق کی سنت محقدہ ہے تو ان عوقات میں یعنی وضو کے ساتھ تو اس کے جو ہمیں وہ ہے اپنا جو بھی عوقات ہیں جن میں یہ مسنون ہے تو ہمیں پورا اس کا احتمام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ حامل صاحب اور سنت اس کے حیثیت کے اعتبار سے پتا چل گیا کہ سنت ہے اور بہت ہی موقت سنت ہے یعنی آخر وقت میں آپ علیہ السلام نے اس کا احتمام فرمایا اچھا یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ صرف یہ ایک جو تصور ہے کہ نماز کے وقت اور بعض لوگوں نے تو وضو خانوں میں اپنے مسواق ٹانکی ہوئی ہوتی ہے بس وضو کے لیے آئے کی اور وہیں ٹانک دی سالہ سال سے وہیں ہوتی تو لیکن دوسرا تصور یہ بھی ہے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو ہر وقت لوگ سب کے سامنے کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں مسواق مو میں مار رہے ہیں اب چل پھر رہے ہیں مسواق مار رہے ہیں اب ظاہر ہے اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے کلی کرنے کے لیے تو وہ جو مو میں ایک فضلہ سا بنتا ہے ظاہر ہے جب آپ صاف صفائی کرتے ہیں تو اندر صفائی کی صورت میں ایک وہ تھوک سا پیدا ہوتا ہے تو اس سے بھی تو گھن آتی ہے تو اس سے کیسے بچیں گے دیکھیں یہ تو ہے کہ مجمع میں لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے خاص طرح پر لوگوں کو وہ ہو تکلیف ہو حضیت ہو تو اس کا احتمام کرنا چاہیے اور جو اس کے ایک صحیح طریقہ ہے یعنی محذب طریقے سے اچھے انداز میں اس کو کرنا چاہیے لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے بعض مسالے کے اندر فقی مسالے کے اندر ان کی ہاں جب نماز کھڑی ہو تو اس وقت میں سوا کرنا چاہیے تو پھر اس لئے وہ اس مجلمے میں اور اس کو نکالتے ہیں لیکن وہ پھر ایسا استعمال نہیں کرتے دیکھیں مسواق کے استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح رگڑ رہے ہیں کہ اس سے مسونوں سے خون رس رہا ہے اور وہ بالکل مو خراب ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نرمی سے آسانی سے اس کو وہ کرتے ہیں جس سے پیلا پان یا اس طرح کی جو اس کی کچھ مہل ہو وہ تو زہل ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے آپ جب گھر میں تشیف لاتے تھے تو بھی مسواق کا احتمام سوتے سوتے وقت یعنی سونے سے پہلے آج کل بھی لوگ کرتے تھے موسیقی صاحب لیکن وہ مسواق کے نام پر ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے صبح بھی اٹھتے ہیں تو بھی اس کا احتمام کرتے ہیں رات کو سوتے وقت بھی کر کے سوتے ہیں تو ہو نہیں جائے گا گزارہ دیکھیں ہوا یوں کہ ہم ہماری جو اپنی میراس تھی ہاں جی ہم یعنی میراس بلکہ ہماری ایک گویا کے تربیت کا جو حصہ تھی جو چیز ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور ہم بھی وہی پلاسٹک والے برش اور نیلون کے بنے برش استعمال کرنے لگے ٹوٹ پیسٹ آج یورپ خود اس کی طرف واپس آ رہا ہے یورپ میں یعنی برطانیہ میں ایک کمپنی ہے یونی کے نام سے تو ان کی ویب سائٹ بھی یونی لائف ڈاٹ کام تو انہوں نے مسواق کو یعنی مسواق کی تشہیر کیا اس کا نام رکھا ہے را ٹیت برش ٹھیک ٹھیک ہے تو را ٹیت برش انہوں نے یہ اس مسواق ہے بلکل پیلوں کی مسواق ہے اچھا وہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور اس کے اتنے فوائد گنوائے ہیں کہ اس کے طبیعی اتنے فوائد ہیں اور یعنی اس سے بہتر کوئی اور دنیا میں برش نہیں ہے ٹوٹ پیسٹ نہیں ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو برش بھی ہے اور ساتھ پیسٹ بھی ہے تو پیسٹ اور برش دونوں کا کام کرتا ہے اچھا اس کی قیمت آج میں چیک کر رہا تھا انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے اس کی قیمت انہوں نے کہا کہ تیرہ یورو کی بجائے ہم آپ کو ریائیتی قیمت گیارہ یورو پہ دیں گے اچھا یعنی ایک شیشے کا کور اور ایک مسواق گیارہ یورو میں تو یورو میرے خیال میں آج پونے دو سو کھائے تو اس اعتبار سے تقریباً کوئی انیس سو دو ہزار کے لگ بھگ ایک مسواق تو یورو میں تو اس کو قبولیت ہو رہی ہے اور لوگ اس سے تنگ آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پلاسٹک کا یہ جو برش وغیرہ ہے تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں بالکل محسنہ میں بعد آپ ہی معذرت کاٹ رہا ہوں یہاں پہ وہ اس وجہ سے مجھے منشن کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے یورپ سے یہ فاسٹ فوڈ اور یہ جو ولایتی غزائیں لیں اور اپنے دیسے کھانے دیسی کھانے سارے چھوڑے برباد کی اپنی صحت آج وہ یورپ آرگینک فوڈ کی طرف آگیا ہے اور یہ جو مسواقی یعنی وہ صرف فوڈ کی حد تک آرگینک نہیں ہو رہا بلکہ وہ ہر چیز میں جو ہے وہ اپنی روایات بلکہ ہماری روایات کو ایڈاپٹ کر رہا ہے اور ہم لوگ وہیں کہ وہیں ہیں تو انہوں نے اپنی ویب سیٹ میں پوری تفصیل دی ہوئی ہے کہ اس میں کیا فوائد ہیں اور کیا ہیں تو انہوں نے تو پوری ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی کافی درخت ایسے ہیں جو مسواق جن سے کی جا سکتی ہے لیکن پیلو کا درخت اچھا ٹھیک ہے تو انہوں نے لکھا ہے بلدابتہ اس کو عربی میں آراک بولتے ہیں کہ یہ جو درخت ہے یہ ایسا ہے اس میں وہ خصوصیات ہیں جو اور کسی میں نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مسواق پسند تھا یہ سوال میرا اگلہ تھا آپ نے اور بالکل یعنی اس ریپورٹ کو پڑھ کر میں حیران ہوا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ایسی بات اور ایک ایسا کام ہمیں دیا کہ آج دنیا بڑی ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اور بڑی کوششوں کے بعد اس نتیجے تک پہنچ رہی ہے اور ہم جو ہے ایسے مواقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوئی تعلیمات کو نظر انداز کر کے ہم احساس کمتری کا شکار ہیں اور غیروں کی جو باتیں ہیں ان پہ ہم وہ جو ہے نا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا اس نے وہاں پہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا ایک ریسرچ پیپر تھا تو اس ریسرچ پیپر میں اس نے ایک سوال اٹھا ہے ریسرچر نے کہ رہے ہیں کہ مسواق میں اتنے فوائد ہیں اور اتنی یہ انٹی بیوٹیک ہے بیکٹیریا کو دور کرتی ہے میل ختم کرتی ہے مسوروں کو مضبوط بناتی ہے یعنی جو بھی کوئی بھی دنیا میں جتنی بھی ٹوٹھ پیسٹ کمپنی ہے انہوں نے جتنے فوائد گنوائے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ فوائد یہ پیلو کی مسواق میں موجود ہیں تو اس ریسرچر نے سوال اٹھا ہے اپنے ریسرچ پیپر میں کہ اچھا دنیا پھر اس کی طرف آ کیوں نہیں رہی اب تو ریسرچ ہوگی ہے کہ یہ بیسٹ چیز ہے سب سے بہتر چیز ہے تو اس کی طرف کیوں نہیں آ رہے یہ جو ٹوٹھ پیسٹ اور برش والا سسٹم ہے اس کو چھوڑ کیوں نہیں رہے تو اس نے خود جواب دیا کہ اس میں بہت سے روگوں کی روزی ان کی روٹی پانی کا مسئلہ ہے اور بہت سے کمپنیاں ان کو اس سے پرافٹ ملتا ہے تو اپنے پرافٹ کی وجہ سے وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے ان کے لئے کیا چیز مفید ہے وہ صرف اپنے ذاتی مفادات اور کمرشل جو ان کے چیزیں ہیں تو ہر چیز کو وہ کمرشل کوئنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اسے تبار سے انہوں نے ان چیزوں کو متعرف کریا ہوا ہے بہت بہت شکریہ یہ بڑی بڑے آنر کی بات ہے بڑی حوصلہ افضاء بات ہے کہ الحمدللہ وہ جس سے آپ نے فرمائے کہ وہ پروگرام اور ہر ہر چیز میں ثابت ہو رہا ہے آپ علیہ السلام کا عصوہ اور آپ کی تعلیمات آج جدید سائنس ان کو مان رہی ہے یہ سائنس کا عزاز ہے بائی دوئے یہ ان عبادات کے فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہے وہ فضیلت اپنی جگہ جو ان کی تھی وہ ہے مسلم ہے اچھا حضرت اگلا سوال میرا آپ نے بتا دیئے کہ کون سے درخت کی مسواق زیادہ یعنی آپ علیہ السلام پیلوں کی مسواق اس کے علاوہ آگئے اگر پیلوں نہ ہو تو کوئی بھی ایسا درخت جس کی وہ شاخیں ہوں وہ نرم ہوں اور دانتوں کو نقصان نہ ہو دانتوں کو صاف کرے تو بساوقات اس کے لئے خجور کا درخت بھی استعمال کیا جاتا ہے نیم کا درخت بھی بعض علاقوں میں استعمال کرتے ہیں زیتون کا درخت ہے اور اسی طرح بعض جگہوں پہ تو لیموں کا بھی شاخیں استعمال کی جاتی ہیں تو جس علاقے میں جو مہیا ہو لیکن جو سب سے بہتر فقہہ نے اور مہدیسین نے لکھا ہے سب سے جو آلہ درجہ ہے وہ پیلوں کی مسواق ہے اچھا پیلوں کی مسواق میں بھی یہ افضل ہے کہ تازہ مسواق ہو کہ کوشش کرنی چاہے کہ مسواق تازہ ہو اس تازہ مسواق سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ عام باسی مسواق سے حاصل نہیں آتے اس لئے کہ جیسے ہم یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرات کا ابھی ہم نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسواق تو تھے لیکن چونکہ حضرت عبد الرحمن وہ تازہ مسواق لے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیش ہوئی اس کو استعمال کیا جائے ٹھیک ہے تو مسواق تازہ ہونا چاہے اگر تازہ نہ ہو تو اس کو بھی آدمی وقتاً فوقتاً اس کے جو کنارے ہیں ان کو دوبارہ یعنی کٹ کر نئے سیرے سے بنا کر اس کو کرے تو یہ بہت اچھا ہے بجائے اس کے کہ ایک ہی کو مسلسل استعمال کرے صحیح پردر اچھا یہ مجھے آپ سے جاننا ہے کہ یہ جو مسواق کی سنت اہمیت فضیلت فوائد ساری چیزیں ہیں یہ صرف حضرت مرد کے لیے ہیں یا خواتین کے لیے بھی یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک غلط تصور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ عورت کے لیے مسواق استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے مسواق جیسے مرد کے لیے مسنون ہے ویسے عورت کے لیے بھی مسنون ہے البتہ فوکاہ ایکرام نے یہ گنجائش دی ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتے ہیں کیونکہ مرد اور عورت کی ساخت میں جسمانی ساخت میں بڑا فرق ہے تو اس لیے ان کو سنف نازے کی کہا جاتا ہے تو جسمانی طور پر ان کی ساخت اتنی مضبوط نہیں ہوتی تو اگر ان کے مسوروں کو مسواق کے ذریعے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو بعض طبعہ ایسی ہوتی ہیں تو ان کے لیے فوکاہ نے وہ کہا ہے کہ دنداسہ وغیرہ ایسی چیز نرم کو استعمال کر سکتے جن سے ان کے مسوروں کو وہ نہ ہو لیکن بنیادی طور پر یہ برابر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق استعمال فرماتے اور مجھے دیتے دھونے کے لیے اور میں اس کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنے موہ میں لے لیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک والا مسواق میں خود استعمال کرتی پہلے خود استعمال کرتی اس کے بعد دھوتی دھو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی تو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ خود استعمال کر رہی ہیں تو اس دور میں خواتین استعمال کرتی تھی تو خواتین کو بھی مسواق استعمال کرنی چاہیے لیکن پھر میں وہ بات کروں گا کہ ہر چیز میں افراد تفرید اور ان چیزوں سے ہٹ کر متدل ہونا چاہیے اب مسواق نرم ہونی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بلکل خواتین استعمال کر رہے تو ان کے مسور زخمی ہو رہے ہیں اور وہ کہیں ہم مسواق کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اس طرح اسلام ہمیں تعلیم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو لکھنی کرو یعنی نرم مسواق جس سے دانتوں کو وہ نہ ہو مثلا زیتون کی مسواق ہے تو اس کو بہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے خواتین کے مسورے اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اس طرح ان ساری چیزوں کی ریایت رہ کر پھر عمل کرنا چاہیے مشاہدے میں کئی ہماری گھر کی بزرگ خواتین کو ہم نے دیکھا ایک وقت میں جی وہ مسواق کو پانی میں بھگو کر رکھتی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ پانی میں بھگو کر رکھ دیں آج کل چونکہ جال کے مسواق امومن پی لوں جال یہ چیز ملتی ہے مسواق ملتے ہیں کوئی مسواق ہو ایک وقت تک وہ خوشک ہو جاتا ہے اس کو آپ اگر بھگو کر رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ نرم بھی رہے گا یہ بات صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے کہ وہ مسواق کو پانی میں رکھتے تھے بھگو کر اور ان سے یہ بھی منقول ہے پھر وہ کہتے تھے اس پانی کو استعمال بھی کرو مسواق رکھنے سے اس میں کوئی ایسا اثر نہیں آ گیا کہ وہ پانی قابل استعمال نہ ہو چھیک ہے بہت بہت شکر ہے اچھا مسواق کی فضیلت تو بہت ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب فضیلت کا باب آتا ہے تو بس اوقات فضیلت میں بہت ہی لوگ غلوب بھی کرنے لگتے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ غلوب ہے غلوب بالکل نہیں ہوگا یقیناً بالکل صحیح واقعہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک واقعہ ہے جس کی تصدیقی تردید مجھے آپ سے لینی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مشہور واقعہ ایک غزوے کے مضالک آتا ہے جی کہ صحابہ نے مسواق استعمال کیا اور دشمن بھاگ گیا اس نے سوچا کہ یہ تو دانت تیز کرنے کھا جائیں گے یہ ٹھیک ہے بس کچھ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں معروف ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی تو یہ بھی ایسا واقعہ ہے میں نے کافی تلاش کرنے کی کوشش کی سنا تو لوگوں سے بہت ہے لیکن ایسا اس کا کوئی ثبوت کہیں نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق کہ کوئی ایسا ہوا ہو اور لوگوں کا ایسے ابھی تک آپ نے ماشاءاللہ جتنی گفتگو شروع سے لے کر آخر تک ہر ہر گفتگو چاہے جو بھی سوال تھا اس کے جواب میں فضیلت ہی ہے تو وہ اتنی فضیلت ہیں جب ہمارے پاس ہیں تو ناظر محترم میرے خیالہ کافی ہیں اس طرح کی چیزوں پر کوئی فضیلت کی طور پر استعمال کرنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہے موسیقی صاحب آخر میں کچھ ارشاد فرمائیں گے بس ہم کنکلوڈ کریں پھر جی آخری بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے ابھی مسواق کے بارے میں بات کی کہ آج کی جدید جو تحقیقات ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو بات کہی وہ ایسی بات ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی اور اس میں ذرا برابر یعنی کوئی شک و شبہ کا کوئی احتمال نہیں ہے اور آج دنیا میں اس پر کام بھی ہو رہا ہے اور علمی طبقے میں اس کو کہا جاتا ہے الاعجاز العلمی فی السنہ کہ سنہ میں جو سنہ اعجاز ہے وہ اور اسی طرح قرآن مجید پر بھی کام ہو رہا ہے الاعجاز العلمی فی القرآن تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں جسے ہمارا ایمان مزید بڑھتا ہے مزید ہمیں تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بھی بولتے تھے وہ وہی ہوتی تھی جو بھی بولتے تھے وہ ہمارے لئے مفید چیز ہوتی تھی تو ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تہذیب دیا ہے جو ہمیں کلچر دیا ہے جو ہمیں معاشرت کے طریقے دی ہیں جو کچھ بھی ہمیں بتلایا ہے ہمیں اس کو سینے سے لگانا چاہیے اور اس پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے اور جو غیروں کی مرعوبیت ہے اور دوسروں کو دیکھنا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آج ایک ریسرچ آیا ہے جی یہ کام کرنا چاہیے یعنی ایک ریسرچ آ رہی ہے جو گھی استعمال نہیں کرنا چاہیے گھی بہت مزیر ہے اور اس سے کولیسٹریل پیدا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اگلے سالوں میں پھر اور ریسرچ آ جاتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو استعمال کرنا چاہیے اس کے نا استعمال کرنے سے یہ نقصان ہوتا ہے تو ایک ریسرچ آتی ہے دوسری اس کو غلط ثابت کر دیتی ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی تحقیق ہے انسانی عام لوگوں کی باتیں ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں بہت سے تجربات صحیح ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات غلط ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے ہمیں اپنانا چاہیے اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز معاشرت طریقوں پر عمل کرنا چاہیے بلکہ فخر کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر محترم گفتگو ہم سنتے بھی رہتے ہیں پہلے آج بھی سنی بہت ہی وضاحت کے ساتھ سنی آج قدرے یعنی اس روایتی گفتگو سے ہٹ کر سنی جو ویسے ہمارے کانوں میں پڑ جاتی ہے بڑی دلیل کے ساتھ مزین گفتگو ہر ہر حوالے سے ہر ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئے الحمدللہ جاتے جاتے ایک آہد کرتے ہیں اور وہ آہد یہ ہے کہ کیوں نہ ہم اس مسواق جیسی عظیم سنت پر فخر کریں یہ ہمیں جہاں اچھا محسوس ماذبت میں ایک چیز اور پوچھنی ہوں یہ جو مسواق کے فضائل میں ایک بات آتی ہے کہ مرتبہ کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ ہے مسواق کے بارے میں کافی چیزیں ہیں یعنی میرے خلال میں دو درجن سے زیاد کتابیں تو میری نظر سے گزرے ہیں ان کے نام کہ جو خاص مسواق کے موضوع پر ہیں تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح ثابت نہیں کچھ صحیح ثابت ہیں تو اس طرح کی کوئی روایت میرے علم میں ایسا نہیں ہے میں نے جہاں تک دیکھا ہے تو کوئی ایسی روایت جس میں یہ ہوگی باقی ہو سکتا ہے بعض چیزیں آپ احیاء اللہ میں امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں لیکن ان کے سند میں خاصا کلام ہے اس طرح کے مسواق کے فضائل کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں تو بعض اور بزرگوں کی کتابوں میں بھی اس طرح ملتی ہیں لیکن صحیح احادیث سے وہ ثابت ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو تو ایسا میرے علم میں مزید اس پر یہ جو خاص میرا سوال ہے اس پر انشاءاللہ مگلے پروگرام میں آغاز میں آپ تھوڑا اس پر مزید ہم ریسرچ کر کے اور پھر آپ سے جان بھی لیں گے مزید بھی انشاءاللہ اس کی سند کے حیثیت ناظر مہترم میں جو بات کر رہا تھا کہ ہم ایک آہد کرتے ہیں اور وہ یہ کہ اس مسواق دیسی عظیم سنت پر فخر کرتے ہیں یہ وہ عظیم سنت کہ آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی حضور کو پانی کی بجائے مسواق نظر آیا اور اس کی طلب ہوئی ناظر مہترم یہ اس سے بڑا عزاز اس سنت کا ہو نہیں سکتا تو اگر ہم یہ آہد کریں کہ آج سے جب گھر میں ماں صبح بچے سے پوچھتی ہے بیٹا برش کر لیا رات کو سوتے وقت جب بچہ بیٹ پر لیٹا ہوتا تو ماں باز دیتی ہے پترا برش کر کے سوئیں تو اگر آج سے ماں اور باپ اور خود ہم یہ آہد کریں اور اپنے بچوں سے پوچھیں بیٹا صبح جب وہ اٹھ کے دسر خان پہ آئے ناشتے کے لیے بیٹا مسواق کر لیا شام کو جب سونے لگے بیٹا مسواق کر لیا اگر ہم یہ آہد کریں اور خاص طور پر اس محول میں کہ جب سنت سے تو یہ چیزیں پہلے ہی ساہ گئتے ہیں اور سائنس بھی ان کی حقانیت کو تسلیم کر چکی ہے جس طرح سے مصال نے فرمایا کہ ان ممالک میں ایک مسواق کی ریائیتی قیمت دو ہزار کی قریب ہے انیس سو دو ہزار کی قریب تو ناظرین مہترین میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس پر فخر کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہونی شایئے آہد کرتے ہیں میں بھی آہد کرتا ہوں آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس آہد کو زندہ کریں اور اپنے گھر میں اپنے محول میں مسواق کی سزیم سنت کو جاگر کریں مصب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مصب آخر میں میں آپ کی بات میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ گھر کا جو بڑا فرد ہے وہ مسواق اچھی خاصی مقدار میں پانچ دس ایک درجن مسواق لاکر گھر میں رکھتے تو وہ اس کے لئے بھی بچوں کو ترغیب ہوگی بجائے اس کے کہ یہ کہنے کہ بیٹا مسواق لے لینا مسواق استعمال کریں تو گھر میں لاکر رکھ دیے جائیں تو گھر کے سارے افراد خواتین اس کو استعمال کریں تو یہ آسان طریقہ بے شک ایسا ہی ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے جس طرح سے ہم ہر ایک الگ الگ برش ہوتے ہیں اس پر نشانی الگی ہوئی ہوتی ہیں تو مسواق بھی ہر ایک الگ ہو سکتا ہے خریدے جا سکتے ہیں کراچی میں آپ کو جگہ بھی بتا سکتا ہوں آپ کراچی میں آئیشہ منزل مدری مسجد کے ساتھ جائیں وہاں پوری ایک منڈی ہوتی ہے مسواق کی وہاں سے آپ کو تازہ مسواق بڑی مقدار میں مل سکتے ہیں تو ہر ہفتے بھی آپ خرید سکتے ہیں روزانہ کے بنائے بھی بھی خرید سکتے ہیں ناظرین مہترین محمد کرنے کے بات ہے اس سنت کی جو برکات ہیں اور ان برکات کے جو سمرات ہیں ناظرین مہترین ہماری زندگییں تبدیل کر سکتے ہیں بس یقین ہونا چاہیے اور آپ علیہ السلام سے محبت کا والحانہ اظہار ہونا چاہیے اجازت دیجئے اگرین نشستک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ